افسوس ہے میں تمہاری خواہش پوری نہیں کر سکتا خدا کا خوف بیت المال کی طرف میرے ہاتھ بڑھنے نہیں دیتا کیونکہ یہ مسلمانوں کا مال ہے اور میں صرف اس کا امین ہوں اور میں اس میں سے ایک درہم کا بھی مستحق نہیں ہاں ہم اس شہر میں میری کچھ جائداد ہے اور اس پر تمہارا پورا حق ہے تم چاہو تو اسے بیچ کر اپنی ضروریات پوری کر سکتی ہو یہ مسلمانوں کے عظیم سلطان نور الدین زنگی کے اپنی بیوی سے کہے گئے الفاظ تھے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں ابو الفاتح اور آپ دیکھ رہے ہیں The Ocean of Knowledge and History مغرقین اسے خلفائے راشدین کے بعد تمام مسلمانوں میں سب سے بہتر قرار دیتے ہیں اللہ تعالی نے اسے بے مثال اور صاف اور صفات سے نوازہ تھا وہ ہمیشہ کتاب و سنت پر عمل کرنے اور خلفائے راشدین کے نقشے قدم پر چلنے کی کوشش کرتا تھا اس کی صیرت میں ان لوگوں کی جلب دکھائی دیتی جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت پر عمل پیرا تھے ایک عظیم سلطنت کا فرما رواہ ہونے کے باوجود کدھ فقیرانہ زندگی بسر کرنے پر فخر محسوس کرتا تھا جس کی نظروں میں توانا اور ناتوانوں کی ایک ہی حیثیت تھی جس کا عدل اپنے اور بیغانے مسلم اور نصرانی میں کسی کا امتیاز نہ رکھتا تھا اپنے تو خیر اپنے بیغانے بھی اسلام کے اس بطل جلیل کی عظمت کے محترف ہیں معروف انگریز مہرخ گین سلطان نور الدین زنگی کے بارے میں لکھتا ہے اماد الدین زنگی کے نامور بیٹے نور الدین زنگی کی سپاہ گرانہ قابلیت نے دمشق کی حکومت کو حلب کے ساتھ ملا کر شام کی صلیبی طاقتوں کا سالہ سال تک مقابلہ کیا اور ہر مارکے میں اپنے حریفوں کو شکست دے کر اس نے بتدریج اپنی سلطنت کی حدود کو دجلہ سے لے کر نیل کے ساحلوں تک وسیع کر دیا سلطان نور الدین زنگی پائنچ سو گیارہ ہجری کو موسل شہر میں پیدا ہوئے سلطان ایسے پورا شعب دور میں پیدا ہوئے جب مسلمانوں کے اندر کمزوریاں پست حمتی نفاق اور بیعتفاقی اپنے عروج پر تھی قریب تھا کہ مسلمانوں کی ساری سلطنتیں صفحہ ہستی سے مٹ جاتی کہ یکا یک رحمتِ الٰہی جوش میں آئی اور اس نے سلطان نور الدین زنگی کو اسلام کی برہنہ شمشیر بنا کر میدان عمل میں لا ڈالا اس نے فرزندانِ توحید پر باطل پرستوں کی ہولناک یلگار کو اپنی بلاند حمتی اور قوی بازوں سے روکا قیسر کی فاطمی خلافت کا خاتمہ کر کے اس پر آگندگی کو دور کیا جو وادی نیل کی عظمت کو دیمک کی طرح چاٹ رہی تھی اور پھر ایک ایسی عظیم اسلامی قوت کی بنیاد ڈالی جس پر تمام یورپ لرز کر رہ گیا سلطان عماد الدین زنگی کے بعد اس کے دو بڑے بیٹو یعنی سیف الدین اور نور الدین کے درمیان اس کی سلطنت تقسیم ہوئی وہ اس طرح کے موسل شہر پر سیف الدین حکمران رہا جبکہ حلب پر نور الدین زنگی کی حکومت تھی سلطان نور الدین زنگی کے باپ عماد الدین زنگی نے نصرانیوں پر حملہ آور ہو کر اپنا شہر الرہا ان سے چھینا تھا الرہا کا حکمران ان دنوں جوسلین تھا جو باگ کر ایک دوسرے شہر تل باشر کی طرف چلا گیا عماد الدین زنگی جب شہید ہو گیا تب اس جوسلین ثانی کو مسلمانوں کے خلاف کام کرنے کا موقع مل گیا اور اس نے ایک بڑے لشکر کو جمع کیا اور مسلمانوں کے شہر الرہا پر شب خون مارا اور مسلمان محافظوں کو رومتا ہوا شہر میں داخل ہو گیا اس موقع پر مسلمان چکنے ہو گئے تھے انہوں نے شہر کے زیادہ سے زیادہ مسلمانوں کو قلعے کے اندر داخل کر کے محفوظ کر لیا اور قلعے کے دروازے بند کر کے جوسلین کا مقابلہ شروع کیا اب شہر پر جوسلین کا قبضہ تھا اور شہر کا جو قلعہ تھا اس پر مسلمانوں کا قبضہ تھا اور وہ اس کا دفعہ کر رہے تھے اس موقع پر آر رہا کے بے بس اور لاچار مسلمانوں نے نور الدین زنگی کو اپنی مدد کے لیے پکارا مدد کے لیے پکارا جانا تھا کہ نور الدین زنگی کا کون کھول اٹھا تس ہزار کا ایک لشکر لے کر وہ حلب سے نکلا اور برک رفتاری کے ساتھ آر رہا کا رخ کیا سلطان نے آر رہا پر جاتے ہی اس زور کا حملہ کیا کہ جوسلین دنگ رہ گیا مزید بارہ قلعے کے اندر جو مسلمان محصور تھے انہوں نے بھی عیسائی حملہ آوروں پر تیروں کی بارش کر دی اس طرح جوسلین پر دو طرفہ قیامت ٹوٹ پڑی شام ہوتے ہوتے جوسلین کے ہزاروں لشکری مارے گئے اور وہ اپنے بیس سرکردہ سرداروں کے ساتھ اپنی جان بچانے کے لیے ایک پرج میں جا چھپا سلطان نور الدین کو جب اس کا علم ہوا تو اس نے برج کو باروز سے گرا دیا جوسلین کسی نہ کسی طرح بیس بدل کر اور بچ کر باگ گیا لیکن جن دوسرے سرداروں نے اس کے ساتھ پناہ لی تھی وہ سب مارے گئے اس طرح سلطان نور الدین زنگی فاتح کی حیثیت سے آر رہا شہر میں داخل ہوا شہر کے اندر جو عیسائیوں کا لشکر تھا سب سے پہلے اس کو کٹ دیا جہاں سے سلطان کو اس قدر مالِ غنیمت ملا کہ اس نے اپنے لشکریوں کے علاوہ متعدد تاہائف مسلمان عمرہ کو بیجے اور اس شاندار فتح پر مسلمانوں نے بڑی مسررت کا اظہار کیا سلطان نور الدین زنگی نے چند روز تک آر رہا میں قیام کر کے وہاں کے انتظامات درست کیے پھر اپنے لشکر کا ایک مضبوط دستہ مقرر کر کے باقی لشکر کے ساتھ حلو واپس چلا گیا آر رہا شہر سے پادریوں کا ایک گروہ فریاد لے کر پاپا آزم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آر رہا کی درد بری داستان سنائیں پاپا آزم نے اعلان کر دیا کہ عرض مشرق کے عیسائیوں کی مدد کرنا خداوند مسیح کے تمام نام لیواؤں کا فرض اولین ہے اس نے یورپ کے حکمرانوں کو بھی یہ پیغام پہنچایا اگر وہ اس وقت نہ اٹھے تو یروشلم کو بھی اپنے ہاتھوں سے گواہ بیٹھیں گے پاپ کا یہ فرمان گویا صلیبی جنگ کا اعلان تھا جس نے پورے یورپ میں زبردست حیجان برپا کر دیا لہذا مسلمانوں پر حملہ آور ہونے کے لیے یورپ کی ساری قوتوں نے بڑے جوش و کروش یہ اتھیار اٹھانا شروع کر دیئے این انہیں دنوں میں یورپ میں ایک راہب اٹھ کڑا ہوا یہ بڑا شولہ بیانتا اور تقریر کا فن جانتا تھا اس نے اپنی تقریروں سے مسلمانوں کے خلاف پورے یورپ میں آگ لگا دی اس راہب کا نام سینٹ برناڑ تھا اور یہ برگنڈی کا رہنے والا تھا حالات کی ستم ذریفی پہلی صلیبی جنگ کی ابتدا کرانے والا بھی ایک راہب تھا اور دوسری جنگ کی ابتدا ایک دوسرے راہب پرناڑ نے کروا دی تھی اس راہب کی دعا دار تقریروں نے یورپ میں وہی کیفیت پیدا کر دی تھی جو پہلی صلیبی جنگ میں پیدا ہوئی تھی ادنا طبقے کے لوگوں سے لے کر بادشاہوں تک تمام مسلمانوں کے خلاف گیز و گزد میں برگئے ان دنوں یعنی سنہ گیارہ سو چالیس میں فرانس کے شہر ویزی کے مقام پر ایک زبردست اجتماع ہوا عیسائیوں کے اجتماع میں فرانس کے بادشاہ لوی ہفتم نے بھی شرکت کی اور اس میں راہب برناڑ نے مسلمانوں کے خلاف بڑا زہر اگلا اور مسلمانوں کے خلاف جنگ کرنے کی اپیل کی اس کانفرنس میں فرانس کے بادشاہ نے خود برناڑ کے ہاتھوں سے سلیب لی اور اپنے لشکر کے ساتھ مسلمانوں پر حملہ آور ہونے کا عہد کیا اس کے بعد برناڑ جرمنی گیا وہاں بھی تقریریں کی اور جرمنی کے بادشاہ نے بھی اس سے سلیب لی اور مسلمانوں کے خلاف جنگ کی ابتدا کرنے کا وعدہ کیا اب یورپ کے دو عظیم حکمران یعنی فرانس کا بادشاہ لوی اور جرمنی کا بادشاہ کانراد اپنے اپنے لشکریوں کو لے کر ایشیا کی طرف روانہ ہو گئے ان دو بادشاہوں کے علاوہ عمرہ کے بیشمار لشکریوں سرداروں اور اپنے طور پر سلیبی جنگ میں حصہ لینے والے رضاکاروں کی کوئی تعداد نہ تھی جہاں تک کہ جرمنی اور فرانس کے کونے کونے سے سلیبی جنونیوں کا ایک سلاب امڑایا یہاں تک کہ اس لشکر میں نیزوں اور ڈالوں سے مسئلہ عیسائی عورتوں کو بھی ایک فوش شامل کی گئی جس کی قیادت فرانس کے بادشاہ کی ملکہ ایلیز کر رہی تھی مہرخین لکھتے ہیں کہ عورتوں کے اس لشکر کی تعداد پچاس ہزار کے لگ بگ تھی یہ سب مسئلہ ہو کر گوڑوں پر سوار ہوئی تھی اور مسلمانوں سے لڑنے مرنے کے لیے تیار ہو گئی تھی ان میں یورپ کی فاشاہ عورتیں بھی شامل تھی جن کی وجہ سے یورپ کے اکثر عباش نوجوانوں کو ان عورتوں کی موجودگی کی وجہ سے سلیبی جنگوں میں حصہ لینے کی ترگیب ہوئی مہرخین لکھتے ہیں کہ یورپ سے آنے والے اس لشکر کی تعداد نو لاکھ کے لگ بگ تھی دوسری سلیبی جان کے لیے آنے والے اس نو لاکھ کے عظیم و شان لشکر کا کیا انجام ہوا یہ جاننے کے لیے دیکھئے سلطان نور و دینزنگی سیریز کی دوسری اپیسوڈ تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجئے اپنا بہت کیا لکھئے گا اور اپنے اس چینل کا بھی اللہ حافظ